گوئیہ تھا وہ ایک وہ اکتارہ ہوتا تھا وہ بجا بجا کے نہ اپنی روٹی کماتا تھا گوڑا ہو گیا آواز ختم ہو گئی فاکہ آ گیا تو گانا بجانا کوئی اچھا کام تو ہے تو گیا جنت البقی میں تو کہنے گا یا اللہ جب آواز تھی تو لوگ سنتے تھے روٹی بھی چلتی تھی آواز گئی روٹی بھی گئی اب اس بڑاپے میں کہاں جاؤں اللہ کوئی میرے رزق کا انتظام فرما مجھے معاف فرما عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے ان کو خواب میں آواز آئی میرا ایک بندہ جنت البقی میں مجھے کوکار رہا اس کو آواز آئی عمر کس کے بارے میں گانے والا عمر رضی اللہ عنہ ننگے پاؤں دوڑے ننگے سر بدنے کون عبدال بیٹھا ہے وہاں پکارنے والا جو دوڑے اندر آئے تو قدموں کی آہٹ تو وہ گوئیے کی نظر پڑی عمر آ رہا ہے وہ ننگے سر ننگے پاؤں کونہ گلبے آج میری خیر میں وہ اٹھ کے دوڑنے لگا تو ان سنبھ نے کہا ٹھرو 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 میں خود نہیں آیا ہوں مجھے بھیجا گیا ہے کہا کس نے بھیجا ہے کہا جسے پکار رہے ہو اسی تو بڑا بیٹھ گیا کہنے گا واہ میرے رب ساری زندگی تیری نہ فرمانی کی آئی تجھے پکارا تو اپنے پیٹ کی خاطر پکارا اور تو نے اتنا بڑا میرا اعزاد اتنی بڑی مجھے عزت دی اے اللہ مجھے معاف کر اس کی چیخ نکلی اور مر گیا عمر رضی اللہ تعالی نے خود اس کا جنازہ پڑا ہے میرے بھائیو سارے سارے قرآن کا خلاصہ ہے کہ اللہ کو پال اور وہ خود ارادہ کر اوکھا کام تاؤں ہمیں جو اوہی سلام نہ ہو دے وہ تو ارادہ کر چکا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا تو بھی آج توبہ کر لے ہماری سلام ہو جائے گی معافی مانگ لے سب معاف ہو جائے گا اور اتنا کھلا میدان دیا ہے میرے تو ہمارے تو گناہ ہی تھوڑے سے کہتا ہے لَو بَلَغَ الظَّنُوبُ قَعَنَا النَسَّمَا میرے بندہ اتنے گناہ کر میری بندی اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دی ہے کی سیدہ اتنا حوصلہ اتنے کہ اللہ کی قسم سارے فرشتے کافر ہو جائیں مسلمان بھی کافر ہو جائیں کافر تو پہلی کافر ہے جن بھی کافر ہو جائیں قیامت تک زندگی ہو اور سارے مل کر گناہ کریں آسمان جھوڑ سورج تک نہیں پہنچا سکتا اور میرا اللہ کہتا ہے ایک مرد ایک عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دی ساری دنیا کہے پکا دو سفی اور اللہ کہے میرا بندہ ایک دفعہ آدھی زبان سے کہہ دیا اللہ معاف تمہیں ساری معاف کرو بلا عبادی اور مجھے پروائی پوئی تو بھائی بینوں اللہ کے قربان جاؤں اس نے نہ عمر کی قید لگائی ہے نہ عدد کی قید لگائی ہے جس عمر میں ہو اللہ کے سامنے جھک جاؤ جس عمر میں ہو اللہ سے صلح کر اور جب توبہ ٹوٹے دوبارہ کر دو کبھی 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 نہ سوچنا کیا فائدہ ادھر توبہ کرو ادھر توڑ دو ادھر توبہ کرو ادھر توڑ دو ٹوٹنے دو معاف کرنے والا پڑا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ توبہ توڑو میں ناؤمیدی سے نکالنا چاہتا ہوں اس غلط تاثر سے نکالنا چاہتا ہوں کہ اللہ بڑا ڈاٹا ہے اللہ سے زیادہ کریم کون ہوگا مائیں تنگ پڑ جاتی ہیں انہیں زیادہ مطالبے کرو کبھنی دفعہ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں چھوٹے بچے زیادہ مانگتے ہیں تو مائیں پٹائی کر رہی ہوتی ہیں اور اسے پکارو یا اللہ کہو پتہ کیا ہوئے ہر ہر ایک کے جواب میں اللہ نے ستر دفعہ کہاں ہے لبیق 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 اس لئے کہلوایا ہے کہ جب تم کہتے ہو یا اللہ تو ستر دفعہ جواب آتا ہے بھول 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 میرا بندہ تیرا رب حاضر ہے تو بھائیو بہنو خطہ وہ انسان ہی کیا جس سے خطہ نہ ہو وہ انسان ہی نہیں انسان کہتے ہی اسے ہیں جو خطہ کرے پھر بیٹھ کے آنسو بہائے پھر روئے دھوئے پھر معفیہ مانگے تو اللہ سے آج صلح کرے کبھی توبہ ٹوٹ جائے تو پریشان نہ ہونا پھر کر لینا پھر معاف ہو جائے گا پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا پھر معاف ہو جائے گا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ مَا قُرْبَانْ جَاؤُمْ اپنے نبی کی شان پر میرے اللہ نے اپنا نام کبھی کسی کو نہیں دیا اپنے نبی کو اپنے دو ذاتی نام عطا فرمائے اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ پھر اللہ اپنے نبی کے بارے میں کہتا ہے بِالْمُمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ